اللہ پر یقین رکھنے سے وہ بھی مل جاتا ہے اس کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے عمال سے ہی عباد ہو سکتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا جن باتوں کا گواہ خود اللہ ہے انہیں تمہارے سامنے دورانا کیسا خموشیاں سننا سیکھو ان میں صرف سچ ہوتا ہے میں نے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ان کا کس نے سوچا ہے جن کا مغرب کے بعد روزہ ہے رات پر جاگتے رہنے کا عمل ٹھیک نہیں چاند کے عشق میں بنائی چلی جاتی ہے مشکلیں اپنا عال ساتھ لے کر آتی ہیں بندے کو اللہ پر بروسہ ہونا چاہیے کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے بس ہار جاتا ہے کبھی قسمت سے تو کبھی خود سے سب کہنے کی باتیں ہیں کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو کبھی دھوکھا اور دھوکھا دینے والوں کو کبھی موقع نہ دو اکل مند اور احساس لوگ ہمیشہ فکر و غم میں مبتلا رہتے ہیں سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں مجھے اکیلے پن سے نہیں جھوٹے رشتوں سے ڈر لگتا ہے بہت پیارے اور بہت نیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا کسی کو دکھ مت پوچھاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے بہت اندر تک جلا دیتی ہیں وہ شکائتیں جو بیان نہیں ہو سکتی خموش رہا کرو جتنا ہو سکے اس میں نجات ہے کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں پانی پر دریا تیرے شہر سے گزرے تو پڑھ لینا فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی وقت نکل جانے کے بعد کوئی قدر کرے تو اس سے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں تم ارادہ سچے دل سے کرو پھیلر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے جو تکلیف تمہیں اللہ کی قریب کر دے وہ نعمت ہے تحجت کا وقت روٹ رب کو منانے کا وقت ہے محبت رابطوں کی موتاج نہیں ہوتی اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی آسل ہوگا جو لااصل رہا اب تک کوئی سفر لااصل نہیں ہوتا منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں مت پڑھا کرو اتنی غور سے میری تحریروں کو کچھ یاد رہ گیا تو مجھے بھول نہیں پاؤگی وہ ازمائے گا دنیا کی محبت دکھا کر پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا اپنے خلاف باتیں خموشی سے سن لو اور جباب دینے کاک وقت کو دے دو کبھی کسی کے لئے کھلی کتاب مت بنو چہالت کا دور ہے پڑھ کر پھار دیے جاؤگے جانا جب مٹی میں ہے تو یہ خیشوں کے پہاڑ کیسے نہ کر نصیب سے اتنے گلے ہیں انسان جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کے جنت تک لے جا سگے تم بس قبولیت کا یقین رکھو کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں قبولیت کے اتنے وقت بتائیں ہیں اللہ نے دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے دعا مانگنا مت چھوڑنا کن کہنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے قدر تو وہ ہوتی ہے جو موجودگی میں ہو جو کسی کے جانے کے بعد ہو اسے پچتاوہ کہتے ہیں تاجت کے سجدوں کا دگنا سلا مل گیا میں کیا مانگوں اور مجھے تو خدا مل گیا حقیقت سے بہت دور تھی خواہش میری پھر بھی خواہش تھی ایک خواب حقیقت ہوتا بہت کچھ ہے کہنے کو پر نہ جانے اب کچھ نہ کہوں وہی بہتر لگتا ہے اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ نہیں کہتے جو تم محسوس کرتے ہو وہ تمہارا وہم ہے تمہاری غلط فہمی ہے وہ تمہاری تڑپ سے کیسے نہ واقف ہو سکتا ہے جس نے تمہاری تکلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے اور ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے گزر جائیں گے یہ سہارے لمبے بس اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر کے خموشی سے بیٹھ جاؤ اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے جو سبر والا ہوتا ہے توقل والا ہوتا ہے وہ امید نہیں چھوڑتا وہ مسلسل یقین سے ساتھ مانگتا ہے روتا ہے پھر کبھی نا امید نہیں ہوتا یقیناً اللہ سبحانہ تعالی نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے اس لئے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی اس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو چیز تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے اللہ تو صرف اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ پر پختہ یقین رکھیں پھر وہ رب تمہارے یقین کو دیکھ کر تمہیں نوازتا ہے اور جس رب نے اتنے قصے مکمل کی ہیں وہ تمہاری کہانی کو بھی اطورہ نہیں چھوڑے گا بس تم حمت نہ ارنا خود کو اکیلا نہ سمجھنا بس تم حمت نہ ارنا خود کو اکیلا نہ سمجھنا وہ تمہارے زندگی سے سارے غم مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے کبھی بین مانگی دعاوں کی قبولیت بن کر کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بنا کر ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں کچھ سکتا ہے یہ رکافتیں ہی تمہارے موجزوں کا وسیلہ ہوں تم مانگنا مت چھوڑنا اللہ سے اللہ کی مدد موجزہ ہے اور وہ موجزہ تمہارے لئے ہونے والا ہے تمہاری مشکلات چاہے اسمان جتنے بڑی ہی کیوں نہ ہوں اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا آخر کبھی اداس نہیں ہوتا جو اللہ کے لئے روتے ہیں پھر اللہ انہیں کسی اور کے لئے رونے نہیں دیتا انقریب اللہ تنگی سے آسانی پیدا کر دے گا تمہاری پلکوں پر ٹھہرا چھوٹا سانسو اللہ سے ہر حق بات منوانے کی طاقت رکھتا ہے تحجد کی دعائیں اللہ نے بنا ہی قبولیت کے لئے ہیں جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں عزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وزو سے تمہارے دل میں ڈالتا ہے سبر کرنے والے کا تو ایک خاص مقام ہوتا ہے اور خاص بندوں کے لئے تو اللہ کی خاص موجزے ہوا کرتے ہیں اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ خلی گمرائی میں پڑ گیا جب ہمارا تلق اللہ سے بہتر ہوتا ہے پھر اللہ کی مخلوق سے تلق خود بخود بہتر ہو جاتا ہے